بھارت میں فلیپنز کو سوپی ہے برموس مسائل فلیپنز پہنچی ہے سپر سونک برموس آپ کو بتا دیں کہ دوہزار بائیس میں تین سو پچھتر ملین ڈالر کی ڈیل ہوئی تھی جنوری دوہزار بائیس میں تین ہزار کروڑ کی ڈیل ہوئی فلیپنز مسائلیں ساؤڈ چائنہ سی میں تینات کرے گا بھارت نے فلیپنز کو برموس سپر سونک کروز مسائلوں کی پہلی کھیب سوپ دی ہے برموس پانے والا فلیپنز پہلا بہری دیش ہے بھارت نے جنوری دوہزار بائیس میں فلیپنز کو برموس مسائل کی بکری کے لیے تین سو پچھتر ملین ڈالر کی ڈیل کی تھی بھارت نے فلیپنز کو مسائلیں سوپ دی ہیں پہلی کھیب انیس اپیال کو سوپی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ انڈیا ڈیر فورس نے سی سی سیونٹین گلوپ ماسٹر بیمان کے ذریعے ان مسائلوں کو فلیپنز مارین کوپس کو سوپا ہے اب گرافیس کے ذریعے جانتے ہیں کہ برموس سے زنپنگ کا بلڈ پیشر کیوں بڑھ گیا ہے چین کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے یہ دراصل برموس کے حملے کو روکنا اب لگ بھگ ناممکن ہوگا چین کے خلاف فلیپنز کی طاقت بڑھے گی بھارت کے بعد فلیپنز سیما پر برموس کو تینات کرنے والا ہے جو کھیب بھارت کیوں سے بھیجی گئی ہے ان مسائلوں کو تینات کیا جائے گا سمندر میں ایک اور مورچے پر اب چین گھر گیا ہے برموس میں ویتنام کی بھی دلچسپی دیکھی جا رہی ہے فلیپنز کے ساتھ جو ڈیل بھارت کی ہوئی تھی اس کے مطابق انہیں پہلی کھیب پہنچا دی گئی ہے اور اس کو لے کر اب چین کی ٹینشن بڑھ گئی ہے چین کے دشمن کو برموس کا یہ گفت ملا ہے اور یہ ہم آپ کو بتانے کی بھارت نے فلیپنز کو برموس مسائل سوپ دی ہے جس سے چین کی بے چانی بڑھ گئی ہے ہر سسٹم میں دو لانچر ہیں اس کی خاصیت آپ کو بتا رہے ہیں ایک راڈار ہے ایک کنٹرول سینٹر ہے فلیپنز کو مسائل چلانے کی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے دو سو نبے کلومیٹر رینج والی برموس مسائلیں سوپی گئی ہیں 19 اپریل کو یعنی بیتے دن یہ پوری کھیپ پہنچائی گئی ہے ڈیل کے مطابق سمندر میں یودھپوت یا جہاز پر حملہ کرنا فلیپنز کے لئے سنبھا ہوگا جنوری 2022 میں 3000 کروڑ کی ڈیل بھارت کے ساتھ کوئی تھی اور پہلا یہ بھاری دیش ہے جہاں برموس مسائل بھیجی گئی ہے اور بھارت کی یہ بہت بھروسے مند مسائل ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت کی اس مسائل پر بھارت بھروسہ کرتا ہے اور فلیپنز کو اسے سوپا گیا ہے روس نے بھی بھرموس کو وکسیت کیا بھارت اور روس نے مل کر بنایا بھارت کے نو سینہ سینہ وائیو سینہ نے بھرموس شامل کر لیا ہے بھارت کے نو سینہ کے بڑے جنگی جہاز بھرموس سے لیس ہیں یعنی بھارت کی یہ ایک بڑی طاقت کے روپ میں ایک بڑے طاقت پر ہتھیار کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اس کو اور بہت زیادہ بھروسہ ہے اپنے اس ہاتھیار پر بھارت کو اس مسائل پر بھروسہ ہے فلیپنز کو سوپی گئی ہے جو اب طاقت فلیپنز کی بڑی ہے جس سے چین پریشان ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دلچسپی اور بھی کئی دیشوں کی دیکھی جا رہی ہے بھرموس دینے کو لے کر کیونکہ لگتار بیان بھی اب سامنے آ رہے ہیں فلیپنز کو بھرموس دینے پر پردار منتری موڈی نے بھی کہا ہے بھارت رکشاکشیتر میں نریات کر رہا ہے بھارت لگتار رکشاکشیتر میں آت مر بھر بن رہا ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پردار منتری نرندر بودی نے بھی اس پار ریاکشن دیا ہے فلیپنز کو جو بھرموس دی گئی ہے اس پار ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت رکشاکشیتر میں نریات کر رہا ہے فلیپنز کو بھرموس سوپی گئی ہے پہلی کھیپ شکروبار کو فلیپنز پہنچ گئی ہے اور بھرموس پانے والا فلیپنز پہلا باہری دیش ہے 2022 میں ڈیل ہوئی تھی اس کے مطابق یہ پہلی کھیپ پہنچائے گئے بھارت کی پہچان اب دوسرے دیشوں کو ہتھیار نریات کرنے والے دیش کی بن رہی ہے اس سال ہی بھارت نے 21,000 کروڑ روپیے کے ہتھیار ڈوسرے دیشوں کو بیچے ہیں اب ہم برموس مصائل کو بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس مصائل کا پہلا بیچ فلیپنز جا رہا ہے میں سبھی دیشواسیوں کو اس کی بہت بہت بدائی دیتا ہوں تیشواسیوں کو بدھائی دی پردھان منتری موڈی نے کہ بھارت اتنا طاقتور بن گیا ہے کہ اب مسائلوں کا بھی نریات کر رہا ہے فلیپنز یہ پہلی کھیپ پہنچی ہے اور اکشت گپتہ سموادت ہمارے ساتھ دلیس سا لائک جڑ رہا ہے اکشت پردھان منتری نے تو ایک طرف بدھائی دی پردیش کو اور یہ بھی بتائے کہ رکشا کیک شیطر میں کیسے بھارت اب آگے بڑھ رہا ہے دوسرے دیشوں کی مدد کر رہا ہے لیکن ساؤڈ چائنہ سی میں جو اس وقت تناو چل رہا ہے فلیپنز کا چین کے ساتھ وہاں پر یہ مسائلیں تینات کی جائیں گی چین کی ٹینشن کس طرح سے بڑھ گئی ہے اس مسائل کے ملنے کے بعد اور کتنی طاقت فلیپنز کی بڑھی ہے یہ بالکل دیکھیں اب بات آتی ہے بھارت کی سیل فلائنس کی تو کہی نہ کہی وہ جو ہے مضبوط ہوتی دکھ رہی ہے جس طرح سے بھارت نے یہ بھرموس مسائل فلیپنز کو ایکسپورٹ کی ہے اور کہنا کہی ڈپلومیٹکلی دیکھیں ایکنومیٹکلی دیکھیں دونوں طرف سے اس کا جو ہے بہت بڑا اثر پڑتا ہوا دیکھا ہے کیونکہ جس طرح سے اپنے بات کی ابھی ساؤڈ چائنہ سی میں جس طرح سے چائنہ جو ہے اپنی ملیٹری پریزنس بنا رہی ہے اور کلیم کرتی ہے کہ ان کی جو سوورنیٹی ہے ساؤڈ چائنہ سی میں ہے تو اس پرکاشے جو ہے بھارموس مسائل ایک سوپرسونک کروز مسائل ہے تو کہنا کہی جب بات آئی گی چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو یہ بہت زیادہ افیکٹیف ثابت ہو سکتی ہے اب اگر ہم اس کی بھارت سمجھنے کی بھی کوشش کریں تو انڈیا اور فلیپنز کے بیچ میں 2022 جنوری میں 375 ملین ڈالر کی ڈیل کو سائن کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اب اس کو ایکسپورٹ کیا گیا اس کا جو پہلا بیچ ہے اور کہینا کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو یوز کرنے کی ایک چی پورا پیکج جو ہے انڈیا کی درہ سے دلیور کیا گیا اس میں جو ہے ایر ٹریننگ جو ہے آپریٹرز کو اور مینٹینرز کو وہ بھی جو ہے فلیپنز کو دی جائے گی اور کہینا کہ دو سال کے بعد جب یہ پیکٹ شائن ہوا تھا اب اس کا فرس بیچ جو ہے اس میں جو ملیشنز ہیں وہ جو ہے فائنلی فلیپنز پورٹ سکے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ باتا دو کہ انڈیا جو ہے کہ انڈیا کو ایک ایم پورٹر مانا جاتا ہے جب بات آتی ہے دیفنس پرڈکٹ کی اور انڈیا آلیڈی جو ہے کافی سارے سسٹم ایکسپورٹ کرتا ہے چاہے وہ دوریا 228 ایرکافٹ ہو یا کاش مسائل سسٹم ہو لیکن بھاموز مسائل کا ایکسپورٹ جو ہے اپنے اپنے اپنی ڈپلومیٹکلی اور اکنومیکلی دونوں روپ سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ مانا جا رہا ہے کیونکہ ایک تو یہ انڈیا کی سیلف ریلائنس بڑھاتا ہے اور دوسری طرف ساؤ چائنا سیم میں جس طرح کیسے چائنا کا ایگریشن بڑھ رہا ہے اس کو جو ہے کاؤنٹر کرنے میں مدد کرے گا بھارت کو آت میر بھر بنانے کے ساتھ یہ ایکسپورٹر بنانے میں بھی رکشا کی شیطر میں یہ ڈیل مدد کرنے والی ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتائیے کہ اور کتنا فائدہ بھارت کا ہوگا اس ڈیل کے بعد کیونکہ یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ اس سے جو ملٹری انڈسٹری ہے اس کا منوبل بڑھے گا یہ بالکل دیکھتے ہیں جیسے انڈیا اس طرح کی ویپنز جو ہے ایکسپورٹ کر رہا ہے تو پہنکہ ایک بڑی گھٹری جو ہے کہہ سکتے ہیں انڈیا کی کیونکہ جو ہے ایک اچھا جو ہے انڈیا کا اور انڈسٹریز کا بڑھے گا بھارت کی آتما نیربرطہ جو ہے ڈیفنس کی سیکٹر میں بڑھ رہی ہے اور جس طرح سے بھارت جو ہے ایک ریلائیبل سورس جو ہے ایک ریلائیبل پلیئر جو ہے ثابت ہو رہا ہے ویپنز کے ایکسپورٹ میں بلکل بھارت اور فلیپنز کو اس جیل سے فائدہ ہوگا ساتھی چین کی تینشن بڑھ گئی آگے بھی آپ کو رکھ کریں گے فرحال بہت شکریہ اکشویت آپ کا اتماعہ